بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آئی و حب کے آپ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج ہم ڈسکس کریں گے بوائلر کی فیول کے حوالے سے کہ بوائلر میں کتنے ٹائپس کی فیول ہے وہ استعمال ہوتے ہیں تو بیسیکل اس میں تین ٹائپس کے فیول استعمال ہوتے ہیں سولیڈ، لیکویڈز اور نیچرل گیسیز سولیڈز میں کوئلہ اور جو لیکویڈز ہے اس میں ڈیزل پیٹرول وغیرہ اور اس کے علاوہ جو گیسیز ہے اس میں نیچرل گیسیز، میتھین اور استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہم بات کریں گے مین کمپوننٹس آف بوائلر کے حوالے سے کہ بوائلر کے مین کمپوننٹس یا مین پارٹس کون کون سے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اس میں ہم بات کریں گے فرنس کے حوالے سے جہاں پہ آگ جل رہی ہوتی ہے اس کو فرنس کہا جاتا ہے اور اس کے بعد جو برنر وہ بھی لگے ہوتے ہیں بوائلر کے اندر جو بوائلر کے اگنائٹ کرتے ہیں اور برنر کے پیچھے جو ہے الیکٹرک موٹر لگی ہوتی ہے جو کہ بوائلر کو اگنائٹ کرنے میں مدد دیتی ہے اس کے بعد ہم سٹیم ڈرم کے حوالے سے بات کریں گے سٹیم ڈرم ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وارٹ ڈرم لگا ہوتا ہے اس کے بعد جو ٹیوبز ہیں بوائلر میں ایک مین کردار ہوتا ہے ان کا اگر فائر ٹیوب وائلر ہے تو ٹیوبز جو ٹیوبز کے اندر ہوت گیسز جو ہے وہ سرکولیٹ کر رہے ہوتی ہیں اگر وارٹ ٹیوب وائلر ہے تو جو ٹیوبز ہیں ان کے اندر وارٹ سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے اس کے بعد فیڈ وارٹ پم کا ایک مین رول ہوتا ہے اس کے اندر فیڈ وارٹ پم جتنا بھی فیڈ ہوتا ہے وہ فیڈ وارٹ ٹینک سے آگے ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے سٹیم بنانے کے لئے اور اس کے بعد ہم ایکانومائزر کی طرف جائیں گے ایکانومائزر کا ایک مین رول ہوتا ہے بوائلر کے اندر جو کہ بوائلر کی ایکانومی کو بڑھاتا ہے اور تیسرے اگلے نمبر پہ جو ہے ایف ڈی فینز لگے ہوتے ہیں ایف ڈی فینز بھی بوائلر میں لگے ہوتے ہیں ان کا بھی ایک مین کردار ہوتا ہے بوائلر کے اندر اور سب سے اینڈ پہ جو ہے فنل یا چمنی جو ہے اس سے جو ہارڈ گیسز اور سموک وغیرہ ہے وہ آؤٹ ہو جاتا ہے ایٹموسفیر کے گر میں تو ایک ایک اینومائزر کے حوالے سے آپ نے سنا بھی ہوگا جیسے کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ ایکانومی سے نکلا ہے ایک ایکانومی بڑھاتا ہے یہ بوائلر کی تو اس کے حوالے سے تھوڑا سمیں ڈسکس کرنا چاہوں گا جتنا بھی یہ ہمارا فیڈ وارڈ ہوتا ہے جو بوائلر میں جانے سے پہلے اس کو ایک اینومائزر سے گزارا جاتا ہے جتنی بھی ہماری ہارڈ گیسز ہوتی ہیں جو آؤٹ تو ویسے ہی ہو رہی ہیں ایٹموسفیر میں جا رہی ہیں تو جاتے جات ہم سے یہ بھی ایک فائدہ لیا جاتا ہے کہ جتنا بھی ہمارا فیڈ وارڈ ہوتا ہے اس کو سب سے پہلے ایکانومائزر کے اندر گزار کے اس کو ہیٹ اپ کیا جاتا ہے تاکہ مزید جو ہے اس کو سٹیم بنانے کے لیے جو ہمارا فیول ہے وہ کم جلے کم سے کم جلے تو اسی لیے اس کو ایکانومائزر کا نام دیا گیا ہے اور یہ لگا ہوتا ہے فنل کے اندر ہی لگا ہوتا ہے اس سے آگے پھر جو فنل کا اوپر والا حصہ ہے وہاں سے ہارڈ گیسز جو ہیں وہ آؤٹ ہو جاتی ہیں تو انشاءاللہ مزید بھی ہم ڈسکس کرتے رہیں گے کافی چیزوں کے حوالے سے تو یہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک تھا بوائلر کا اور انشاءاللہ ہم کافی انٹرسٹنگ اور نالج والی ویڈیوز شیئر کرتے رہیں گے اگر کسی نے لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور کمنٹ بکس میں اپنی رائے جو ہے وہ ظاہر کریں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ